نوشکر دوستو ایسٹو منن میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست اشوک اگرواز آج میں آپ کے جو ساتھ بات چیت کروں گا جب وشے لے کے آیا ہوں یہ بہت بہت پوراً وشے ہے اس کو جو وشیش کر جو جوتسی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں ان کے لے یہ ایک ریلی ریکنر ہے ساری کتاب کا نچوڑ اس میں میں نے دیا ہے تو جو اپنے گروہوں سے سیکھا ہے جو پردی جی نے لکھا ہے جو پردی جی سے ساتھ ان کے گروہوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے باتیں کی ہیں جو انبھب کی ہیں وہ سارے میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرنے والا ہوں یہ جوتش کے جو جگیاسوں ہیں جو بدیارسی ہیں ان کے لیے بھی بشیش روپ سے یہ جو میرا ٹاپک ہے جو بشی ہے بہت ارتم رہے گا وہ چاہے تو اپنا کاغی پینسل سے اپنا میرے پوائنٹس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بڑے کام کے پوائنٹ ہے آج میں بات کروں گا جو بشی ہے ہمارا کی برجت دان بھی کن وقتیوں کو کون سا دان نہیں کرنا چاہیے یا کون سا دان کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے یا کون سے اپہاروں کا لین دین کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے تو یہ بڑا بہت پورن بشی ہے ویسے تو جو اپنا اپنی بیدک سنسکرٹی ہے اس میں دان کو کلیان مانا گیا ہے کی دان دان سے ہی کلیان ہوتا ہے اور یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے دان کلیان کلیان کارک ہوتا ہے اور دھن کو بڑھانے والا ہوتا ہے جو دھن ہے وہ دان سے بڑھتا ہے تو مگر یہ جو لال کتاب ہے اس میں پنڑے جی نے کچھ اپنے تجربوں سے یا کچھ اپنے جو ان کو آتماوں جو لکھاتی تھی پویتر آتمایں کتاب لکھاتی تھی ان میں انہوں نے کچھ چیزوں کا دان برجت بھی کیا ہے اس کے پیچھے بھی کون سا گرہ ہوتا ہے جس کے قرآن وہ دان نہیں دینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے برزن کیا ہے تو آج سے تیس پینتی سال پہلے جب ہم پنڑے جی کے پاس بیٹھتے تھے یا ان سے کوئی بات چیت کرتے تھے تو ان کے پاس بڑی وہ فلسفیکل باتیں ہوتی تھی اور وہ بڑے انبھاب کی باتیں کرتے تھے ایک بار ویسی بات چل رہی تھی کہتے دیکھو سیتا نے راون کو دان دیا تو دان دیتے ہی وہ اسے اٹھا کر لے گیا یعنی کہ سیتا کو دان دینا ہی بڑا مہنگا پڑ گیا اور اوپر سے جو کرن تھے مہ بھارت کے ارجن کے ارجن کے بڑے بھائی تھے بیسے تو وہ تو وہ اتنے دانی تھے کہ روج وہ سونا دان کرتے تھے ایک دن ان کے پاس بھوان کرشن بھیس بدل کے گئے ارجن کے ساتھ برامن کا بھیس بنا کر دان لینے کے لیے تو ان کے پاس اس دن سونے کی کوئی بستو نہیں بچ ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے سونے کا کبچ اور کلڑل اتار کے ان کو دان کر دیے جو کی ان کی بریتو کا قارن بنا اس کے بعد ہم وہ سناتے تھے ہمیں وہ ایک آپ نے کبھی سنی ہوگی کہانی بچپن میں ہیلن آف ٹرائے یہ گریس گریگ کی کہانی ہے وہاں پہ دو راجے تھے ٹرائے اور سپارٹا تو جو ٹرائے کی رانی تھی ہیلن وہ بہت خوبصورت تھی اسے سپارٹا کا جو راج کمار تھا اور انہوں نے حملہ کر کے وہ ہیلن کو اپنے بعد ساتھ سپارٹا میں لے گیا تھا تو یہ ید کافی دیر چلتا رہا تو بعد میں جو ٹروجن تھے ٹرائے کے لوگ تھے جو سینک تھے انہوں نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا بہت بڑا تو اس میں وہ سینک چھپ کے بیٹھ گئے کیونکہ ان کا جو دروازہ تھا سپارٹا بالوں کو کلے کا وہ اتنا مضبوط تھا کسی پرکار نہیں کھول رہا تھا تو اس پیرے اس پیرے جب لوگوں نے دروازہ کھول کے دیکھا سپارٹنز نے کہ باہر ایک بہت بڑا بشال لکڑی کا گھوڑا کھلا ہے تو وہ اسے گیٹ کھول کے اپنے اندر لے گئے تو اس میں وہاں ٹروجن تھے یعنی کی ٹرائے کے سینک تھے انہوں نے باہر نکل کے مارکارٹ مچائی اور اپنی ہیلنڈ کو رانی کو چھڑا کر واپس لے گئے تھے اس پرکار وہ کہتے تھے کہ یعنی کی جو بفت کی چیز جیسے بفت کا گھوڑا وہ لے گئے یا سیتا نے دان دیا یا کرنے دان دیا کئی بار یہ ہانی کارک بھی ہوتے ہیں اس کا تجربہ پھر میرا جو میں نے دیکھنے میں آیا میرے ایک لشتہ دار سے بہت قریبی ان کے ساتھ پرلے جی کے پاس گئے تھے ہوں تو انہوں نے پرلے جی نے انہیں بتایا کہ ان کا جو کاروبار سا جا گھر میں بیماری تھی وہ روج بڑھنے لگ گئی تھی تو پرلے جی نے کہا کہ تمہارے گھر میں زمین میں کوئی بھٹی یا کوئی شادی کے سمیں میں جمین میں بھٹی بنائی ہے اس کی راکھ نکال کے باہر پھینک دو پانی میں اور کسی کھیت کی مٹی اس میں لا کے رکھو تو انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر میں نہیں کہا تو چلو تم جا کے دیکھو تو تھی تو انہوں نے گھر میں پتا کیا کہ کئی سال پہلے ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی تو وہ گھر میں جمین میں بھٹی بنا کے وہاں پہ بعد میں انہوں نے بند کر دی تھی تو ایسے ایسے لو ہم نے وہاں ان سے تیاربے سیکھتے تھے تو اس اس کے بعد پھر جب ہم پڑھنے لگے جا ان سے کچھ بتانے لگے جا ان کے جو ششت مدنلال جی ان کے ساتھ بیٹھنے لگے تو ان چیزوں پہ کافی چرچہ ہونے لگی اور کافی سیکھنے کو ملا تو پڑھے نے کچھ چیزیں کتاب میں لکھی بھی ہیں کچھ میں جو ان سے بات چیت ہوتی تھی ان سے بھی ان کا بھی جو بات چیت ہے جو اپنے گروہوں کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دان دینے میں بھی ساب دھانی برتنی چاہیے کیونکہ ایسا ہے کہ جو اگر پرلی میں آپ کے جو گرہ شب ہیں یا اچھ کے گرہ ہیں ان کا آپ دان کروگے تو وہ آپ کے لیے ہانی کا رکھ ہوتا ہے اور جو شب گرہ ہیں ان کی وستو فری لینی جب ان کا دان لینا یا اپہار لینا وہ آپ کے لیے کشت کا سبب بن سکتا ہے اب اس میں بھی دو رائے ہیں جو پندے جی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لال کتاب کے انصار جو گھر میں کسی میں وہ گرہ اچھ ہوتا ہے اس کی چیز کا دان نہیں دینا چاہیے جیسے برسپتی کھانا نمبر سات چار میں ہے چاہے وہ کسی بھی راشی میں ہے تو اس بیٹی کو پیلی چیزوں کا یا سونے کا دان اسے نہیں کرنا چاہیے شنی سات میں ہے تو اسے ولد اور تیل کا دان نہیں کرنا چاہیے تو میرے پاس کئی ایسے جو آتے ہیں جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ان کا برسپت تو ہے دس نمبر میں مگر وہ کرک راشی کا ہے تو اس کو بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے تلک نہیں لگانا تم نے یہ دان نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یا شنی سات میں ہے وہ ہے ملو شنی پہلے گھر میں ہے اور سات نمبر راشی میں اچھ گا ہے یعنی بیدک کے حساب سے اچھ گا ہے لال کتاب کے حساب سے لال کتاب گھر کو محتم دیتی ہے راشی کو نہیں دیتی تو یہ جو کنفیوزن ہے یہ میں آپ کا دور کرتا ہوں جو بھی گھر کے انصار لال کتاب کے گھروں کے انصار اچھ کا ہو اس کا دان آپ کو نہیں دینا چاہیے اس میں راشی کوئی بھی ہو چاہے وہ اس راشی میں بھلے ہی اچھ ہو رہا ہو جیسے منگل دست کھانا نمبر چار میں اگر مکر راشی کبھی ہے تو اچھ تو ہوا بگر وہ لال کتاب کے حساب سے نیچ ہوا تو یہاں پہ منگل کی جو چیزیں ہیں نہیں لینی چاہیے مفت میں ہاں دے سکتے ہیں تو آج یہ سب سے پہلا جو بڑا کنفیوزن ہے آپ لوگوں کا یہ میں آپ کو دور کرتا ہوں اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ زمین میں جو بھٹی بھارت بہت بڑا دیش ہے جو بڑے شہروں میں رہنے والے وہاں تو جمین چھوڑ فلیٹوں میں رہتے ہیں لوگ یا اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی آج کل وہ بینکوٹ کی سنسکرتی چل گئی ایسے کام ہوتے نہیں کیسے گاؤں دہاتوں میں آج بھی یہ کام ہوتا ہے کہ گھر کی جمین میں وہ بھٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو بعد میں بند کر دیتے ہیں اگر ایسا گھر میں کوئی شادی کا یا کوئی بھٹی بنا کے کوئی کارک کیا گیا ہو تو وہاں کی جو کولے وہ گھر ہے وہاں سے نکال کے کھیتی کی جو مٹی ہے اس میں ڈال دینی چاہیے نہیں تو اس گھر میں جہاں یہ بھٹی بنی ہو وہاں آٹھ کھانا نمبر آٹھ والا جو منگل ایسا بچہ پیدا ہو جس کا منگل کھانا نمبر آٹھ میں ہو تو وہ گھر میں گرابت جانے کی بربادی کا قارن بن سکتا ہے اب میں جب پہلے اچھ گرائے والی بات کی ہے اس کے بعد تو پرلی ملک بڑے ایک ان کا ایک چپٹر ہے خرائت نامہ خرائت نامہ کا ملک دان سمدی چپٹر ہے ان کا ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس بکتی کا کھانا نمبر آٹھ میں شنی ہو اور وہ لوگوں کے آرام کرنے کے لیے سرائے یا کوئی دھرمشالہ بغیرہ میں دان دیتا ہے تو اس کا اپنا گھر بک جاتا ہے تو کھانا نمبر آٹھ والے کو کبھی بھی دھرمشالہ یا دھرمشالہ یا سرائے یا کوئی بھی ایسا بشرام ستھل بنانے کے لیے دان نہیں دینا چاہیے نہیں تو اس کے اپنے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے اس کو بڑی مصیبت دیکھنی پڑتی ہے جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں اگر شنی کھانا نمبر ایک میں ہو اور بھرسپتی کھانا نمبر پانچ میں اسی وقت ہو تو اسے تانبے کی کوئی بھی چیز بد دے یعنی کہ کوئی تانبے کا لوٹا پہلے تو تانبے کے پیسے چلتے تھے تو اب تو نہیں چلتے تو تانبے کے پیسے کے لیے منع کیا ہے مگر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی پرکار وقتی کو تانبے کا کوئی لوٹا یا برتنبک مانگ لیتا ہے جس کے جس کے لیے وہ آدمی کہتا ہے چلو اس کو دے دو وہ تانبے کی کوئی بھی چیز دینا اس کے لیے نقصان دیکھ ہوتی ہے دھرمارت مندر بنانا اگر بھرسپت کھانا نمبر دس میں ہو تو آپ دھرمارت مندر بناتے ہیں یا مندر بنانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو اس لیے جو بھرسپت کھانا نمبر دس ہے وہ آپ کا خرق خراب ہو جائے گا بھرسپتی کھانا نمبر دس میں ہو تو کسی بھی دھرم کارے میں کسی بھی ست سنگ بھون بنانے کو جا اس میں بالکل جوگ دان نہ کریں اور سوائم بھی جارہ ست سنگ کرنے سے بچیں نہیں تو یہ یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس میں ایک انہوں نے بشیش چیز لکھی ہے بھرسپتی کھانا نمبر دس میں ہو اور چندر کھانا نمبر چار میں ہو تو ایسا بیقتی جب ایسے پونے کے اقارے جارہی کوئی جانے کی کسی گریب کو روٹی کھلانا پرنے دن تو جہاں لکھا ہے کہ گریب کو روٹی کھلائی وہ چلانے لگ گیا کہ مجھے زہر دی دی گئی ہے اور روٹی کھلانے کے ضرم میں اس بیقتی کو جیل ہو گئی جانے کی بھرسپت کھانا نمبر دس اور جندر کھانا نمبر چار اسی وقت ہو تو جالہ دھرم کرم کے کام اسے بچنا چاہیے ویسے بھی کھانا نمبر بھرسپتی جو ہوتا ہے وہ شنی کے گھر میں ہوتا ہے تو یہاں شنی کے ساتھ اس کی جتی مانی جاتی ہے اگر شنی کی طرح وہ پروفیشنل ڈسپلن اور چالاک جانے کی خوشیار ہوگا تو ہی تب ہی وہ کام جاب ہو سکتا ہے اگر بھرسپتی کے گنوں کو وہ جانے کی زیادہ دھارمک ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہانی کارک رہتا ہے اب جو جن کے شکر کھانا نمبر نو میں ہو اور وہ کسی بچوں کو مفت بدیفہ دینے لگ جائے یا کسی یتیم بچے کو پال لے دتک پتر یقین یتیم بچہ رکھے یا کسی ویدوہ کی پال نہ کرنے لگ جائے تو اس کا جو نو نو نمبر کا شکر ہے تو اس کی جو کہتے ہیں کہ جو ریت بھی ہوتی ہے گھر میں وہ جلنے لگ جاتی ہے یعنی کی کافی خراب رہتا اس کے لیے شکر کھانا نمبر نو والے کو یتیم بچوں کی پالنا یتیم کھانے میں پیسے دینا ناثالے کو پیسے دینا اور کسی ویدوہ کو ساتھ رکھنا یہ اس کے لیے اس کی قسمت خراب کرنے کا قارن ہوتا ہے جو ویقتی دھرم کا اپدیش دیتے ہوں یعنی کی جو دھارمی کو اپدیش دیتے ہیں ان کو روج مفت کھانا کھلانا یعنی کی ان کو روج کھانا کھلانا یا کوئی سکول ایسا کھول دینا جس میں فری بدیا دی جاتی ہو یا کسی بچے کو پڑھانا فری پڑھانا بچوں کو بچوں کی فیس دینا اگر چندر کھانا نمبر بارہ میں ہے تو اس کے لیے بہت ملوک وہ بیماری یا شریر شریر سمندی بیادیاں دینے والا ہوتا ہے چندر کھانا نمبر بارہ والے کو کسی کو فیس دینا یا اس کے یا کسی سکول کھول دینا تو یہ اس کے لیے بڑا خانی کا رکھ ہوتا ہے ہاں اگر وہ سکول کھولے اور فیس لے کے بچوں کو پڑھائے تو اس کے لیے بہتر رہتا ہے اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہوتا اب میں بات کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی سابدھانیوں کی اندھیری کو کئی گھروں میں جب آپ انٹر کرتے تو آخر والی جو کوٹری ہوتی ہے جو آخری کمرہ ہوتا ہے وہ اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ یعنی کی جو سٹور روم ہوتا ہے اگر سٹور روم کے دروازے کے اوپر چھت بنا لی جائے جو سب سے پیچھا پیچھے والا اندھیری کوٹری ہو بشیش کردائیں ہاتھ میں وہ آپ کے گھر میں جاتے ہوئے آج کل یہ فلیٹ سسٹم میں تو مشکل ہے بیسے ساٹھ پرسنٹ بھارت تب بھی چھوٹے شہروں اور گاؤں میں رہتا ہے جو پیچھے کوٹری ہو سب سے آپ گھر میں انٹر کرنے کے بعد سب سے آخری کوٹری اس کے دروازے کے اوپر روشندان کبھی نہیں نکالنا چاہیے اگر روشندان نکالے یا اس کوٹری کی چھت صرف چھت بدل دے تو وہ گھر میں بڑے نقصان بڑی ہانی کا کارن بن جاتی ہے تو وہاں ایک تو روشندان نہیں نکالنا اگر چھت بدل نہیں ہو تو پہلے چھت ڈال کے پھر پرانی چھت نکال لی چاہیے یہ یہ ہدایت پرلی نے بہت زور سے لکھی ہے اس میں گھر میں اور برسپدی کھانا نمبر سات میں ہو تو جو گھر میں مندر تو بنا سکتے ہیں آپ کلللر یا کوئی اور فریم والی مورتیاں رکھ سکتے ہیں مگر وہ مورتیوں جو بڑی بڑی مورتیاں ہوتی ہیں یعنی کی مندر کی طرح ستھاپت مت کریں نہیں تو اس گھر میں جب ایسا بچہ پیدا ہو جس کا برسپد کھانا نمبر سات میں ہو تو ایسا بچہ جو آگے سے کھاندان کی بنش بردی ہے وہ روک دیتا ہے کئی گھروں میں کھالی تیوری پڑی ہوتی ہے تیوری کا مطلب جہاں دھان رکھتے ہیں وہاں اگر دھان نہیں رکھتے یا پہلے زمانوں میں جمین میں گنڈائی بنا لیتے تھے دان چھپانے کے لیے اگر کوئی ایسا کوئی زمین میں گڑا ہو جس میں تیوری بغیرہ ہو یا تیوری کوئی گھر میں کھالی پڑی ہو تو اس میں بضام اور چھوارے رکھیں اسے کھالی مت رکھیں لیکن کھالی تیوری رکھنا گھر میں یہ بھی بڑا اپشکل مانا گیا ہے جس بھی گھر میں تھوڑا سا حصہ کچھا ہو وہاں پہ لکشمی بہت پرسند رہتی ہے گھر کا تھوڑا سا حصہ کچھا رکھیں اگر کچھا نہیں رکھ سکتے تو گھر کے جو گھر کا کوئی بھی کونہ ہے وہاں پر ایک مٹی کی گائے ضرور ستھاپیت کریں یا مٹی کی گائے یا بارہ کلو جوار ایک پورٹلی میں باندھ کے یا بوری میں باندھ کے گھر کے کسی کونے میں ضرور رکھیں کوئی مٹی کی گائے مل جائے تو وہ سب سے اچھی ہے تو کئی آدمی دھاتو کی گائے رکھ لیتے ہیں چاندی کی گائے رکھ لیتے ہیں چاندی کی گائے یا کسی دھاتو کی گائے بلکل نہیں رکھنی چاہیے گائے کیونکہ شکر بھی مٹی ہوتی ہے گائے بھی مٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر کوئی گھر میں کچھا ستھان نہیں ہے تو وہاں پہ آپ گائے کی مورتی رکھ سکتے ہیں مگر وہ ہونی چاہیے مٹی کی جو دکشن دوار ہوتا ہے وہ جب منگل کنڈلی میں بد ہو منگل چار آٹھ بالا میں ہو یا سورے شنی اکٹھے ہوں یا منگل بدھ اکٹھے ہوں یا منگل کے تو اکٹھے ہوں تو دکشن دروازے سے پرہیز رکھنا چاہیے دکشن والا دروازہ گھر کی استریوں کی جو صحت ہے اس کے لیے ہانی کارک رہتا ہے اگر ایسا ہو جس کو بدلنا مشکل ہو تو دروازے کی جو دہلیج ہے اس کی لمبائی کی چاندی کی پتلی سی پتی اس دہلیج کے نیچے ڈال دیں تو وہ جو دکشن کا جو دوش ہے وہ دور ہو جاتا ہے برسپتی کھانا نبر دو میں ہو تو سرافی کا کام نہ کریں یعنی کی جو سونے کا کام کرے گا جو جیولری کا کام کرے گا سونے کا وشیش کر وہ اس کے لیے ہانی کارک رہے گا اسے چاہیے کہ وہ مٹی کے کام مٹی کے کاموں سے سونا بن جائے گا جیسے مٹی کی سپلائی کرنی یا گورنمنٹ کو یا بلڈنگ میٹیریلز بلوں کو مٹی کی سپلائی وہ اس کے لیے سونا دینے والی ہوتی ہے اگر برسپت کھانا نبر چار میں ہو تو اپنا ننگا بدن کسی کو نہیں دکھانا چاہیے اگر وہ کسی بیقتی یا کسی عورتوں کے گھر میں برسپت کھانا نبر چار میں ہو ایک تو انہیں کسی کے سامنے نہانا نہیں چاہیے اور جو اپنا شرٹ کے بٹن ہیں وہ بھی یہاں تک بند کرنی چاہیے یا لڑکی ہے تو اس کو بھی جو گلے اونچے والے کپڑے پہننے چاہیے جس سے کی وہ چیست کا حصہ کم سے کم دکھائی دے نہیں تو برسپت کھانا نبر چار میں جو دھن پر ضائع ہے اتنا دھن دیتا ہے وہ دھن دھن کو کمزور دھن کی آمدنی میں کمزوری لاتا ہے سورے کھانا نبر دو میں ہو اور برسپت کھانا نبر پانچ میں ہو تو یہ بشیش دیکھنے ملی چیز ہے یا تو سورے کھانا نبر دو میں ہو یا برسپت کھانا نبر پانچ میں ہو یا دونوں ایک طرف دونوں کنڈلی میں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کسی پرکار کی بھی مفت چیز نہیں لینی چاہیے اس میں کئی بار آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی آپ کا دوست ہے کوئی آپ کو چیز دیکھے جاتا ہے جو کوئی گفت دیکھے جاتا ہے اسے آپ منع نہیں کر سکتے کوئی رشتے دار دیکھے جاتا ہے اسے ہم منع نہیں کر سکتے تو اس میں میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے اگر کچھ پیسے مندر میں ضرور دیکھے ہیں چاہے جو چیز دس دس ہزار کی ہے آپ سور پیہ مندر میں رکھا اس چیز کی عیوز میں تو وہ اس کا جو دوش ہے وہ کم ہو جاتا ہے برسپت کھانا نبر سات میں ہو تو آپ کو گھر میں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دھار جو مورتی ہے وہ مورتی میں جیسے ایسے مورتی ہے نہیں یہ ملو اس سے اس سے زیادہ ہوں چاہیے کہ مورتی گھر میں نہیں رکھنی چاہیے ویسے تو انہوں نے کہا کہ مورتی کوئی بھی انگوٹھے جیسی رکھنی چاہیے نہیں تو مشتکہ اور انگوشت یعنی کی اس اس لمبائی سے زیادہ مورتی آپ کو گھر میں نہیں رکھنی چاہیے ویسے نہ رکھیں تو وہ بہت اچھا آپ اس میں کیلندر یوز کر سکتے ہیں فوٹر یوز کر سکتے ہیں مگر مندر بنانے سے جیسے کئی کئی لوگ بھرانتی پھلا دے کہ برسپت کھانا نمبر ساتھ بندر گھر میں قائم نہ کریں ایسی بلکل نہیں ہے کسی بستان میں آپ وہ کلندر لگا کے پوجہ کر سکتے ہیں برسپت کھانا نمبر بارہ میں ہو اگر برسپتی کھانا نمبر بارہ میں ہو تو گلے میں ردراکش اور مالائیں پہننے سے جو برسپتی آپ کا خراب ہو جاتا ہے برسپتی بارہ جب کبھی وہ کئی بار کنلی میں دھن کی بارش کر دیتا ہے اتنا دھن دیتا ہے کہ یہ سبھالا نہیں جاتا مگر اگر کھانا نمبر بارہ میں برسپتی ہو اور وہ مالائیں گلے میں ڈالے ردراکش کی سفٹک کی یا کوئی بھی مالائیں گلے میں دھارن کرے تو برسپتی جہاں خراب ہو جاتا ہے اور جو دھن کی آمدن ہے وہ رک جاتی ہے سورے کھانا نمبر نو میں ہو تو چاندی کی بستو فہار میں بلکل نہ لیں سورے نمبر چار نو میں ہو اور چاندی کا کوئی گفت لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پیسے کی تنگی دیتا ہے اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کوئی چاندی کا گفت آ جائے تو اس میں آپ اس کی ایوج میں کچھ پیسے مندر میں رکھ سکتے ہیں اس میں پندر جی نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ اگر جو جنم کندلی میں ہوئے ہیں اگر اگر جو جو میں گرہوں کا ورنن کر رہا ہوں تو ان کا جو دوش ہوتا ہے وہ کافی دیر تک چلتا ہے مگر اگر برش فل میں یہ گرہ آئیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ سورے کھانا نمبر نو میں ہو تو کوئی چاندی کا گفت لے لیں تو اس کا اثر اسی سال تک محدود رہے گا یعنی کہ اسی برش میں آپ کے جنم دن سے جنم دن تک اس کا اثر خراب رہے گا پھر وہ ختم ہو جائے گا اگر سورے کھانا نمبر نو میں بیسیک کندلی میں ہے لیٹل چارٹ میں ہے تو یہ جو دوش ہے یہ لمبا چلتا ہے سورے نمبر گیارہ یہ ایک بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے جس کا بھی سورے کھانا نمبر گیارہ میں ہو اس کو ماں ساہار سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ماں ساہار کرنے سے اس کا تو بلو جو بچوں کے لیے اتنا گھاتک ہوتا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سورے کھانا نمبر گیارہ والے کو جو ماں ساہار ہے یعنی کی ماں کھانے سے بچنا چاہیے بشیش کر جو گہوں کے روٹی کے ساتھ ماں کھاتے ہیں وہ اور بھی جارہ بلو وہ خراب ہو جاتا ہے چندر کھانا نمبر ایک میں ہو تو چاندی کی کیتلی گھر میں بلکل نہ رکھیں آپ دیکھنا چندر کھانا نمبر ایک میں ہو تو چاندی کی کیتلی گھر میں آدمی شوقیہ لاتا ہے یا کوئی دے دیتا ہے چاندی کی کیتلی برسپت یا چندر کھانا نمبر ایک میں ہو تو بلکل نہ رکھیں چندر کھانا نمبر دو میں ہو تو گھر میں گھنٹی نہیں بجانی چاہیے مندر میں بنایا ہے تو وہاں گھنٹی بجاتے ہیں تو پیسے کا اور بچوں کی صحت کا نقصان ہوتا ہے جی ابھی میرے ساتھ پچھلے سال پچھلے ہفتے ہوا ہے کہ ایک کلائنٹ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے تین مہینے سے بہت ہی زیادہ میرا نقصہ اس کا ان کا برش فل بھی اچھا ان کی دشا بھی اچھی ان کی کنڑلی بھی اچھی ان کا گوچر بھی اچھا بگر کہتے وہ تین مہینے سے یہ میرا جو ہے میرا حالت بہت خراب ہو رہی ہے دن بہ دن تو وہ چندر کھانا نمبر دو میں تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے تو کوئی گھنٹی تو نہیں بجاتے آپ یا گھنٹی کسی سے فری کہتا جی مجھے وہ سبت دھاتوں کی کوئی گھنٹی فری دے گیا یہ کوئی فینگ شوئی ہے آپ بجائے کرو فینگ شوئی کی گھنٹی ہے کہتا طبی سے تو میں نے کہا آج یہ گھنٹی مندر میں رکھا طبی سے وہ ٹھیک ہوگا اس پرکار جو گرہ کوئی چیز نہیں چاہتا جب برا وقت آتا ہے اسی گرہ کی جو ورجت چیز ہوتی ہے وہ بیختی خود خرید لیتا ہے یا اس کے پاس آ جاتی ہے تو ان چیزوں سے جو میں اس لیے کہا کہ آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ جوتسیوں کے لیے ریڈی ریکنر ہے اور جو عام جگیہ سو ہیں ان کے لیے بہت کام کا ہے یہ پوائنٹس آپ لوٹ کریں یا بار بار میرے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گے چندرخانہ نمبر چار میں ہو تو گھر میں کھویا مت بنائیں یعنی کی دودھ کو جلا کر کھویا مت بنائیں اس سے دھنکیہانی ہوتی ہے اور دودھ کا دھندہ یعنی کی دودھ کو بیچنے کا کام بالکل نہ کریں چندرخانہ نمبر چھے میں ہو تو پانی پلانا یعنی کی چھبیل لگانی جو جہاں پہ لوگوں کو فری پانی پلائے جاتا ہے یا دودھ کا دان دینا یا کواں خدوا دینا یا لوگوں کے لیے جو پیاؤ لگاتے ہیں یہ لگانے سے ان کو اس کی بڑی ملو اس کا بڑا وہ نقصان ہوتا ہے مگر اگر آپ نے کبھی پانی کا دان کرنا ہے تو شمشان میں نلکہ لگا سکتے ہیں یا شمشان میں پیاؤ کی بے وسطہ کر سکتے ہیں یا اور ہاؤسپیٹل میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کریں گے تو گھر میں کشت آتا ہے بشیش کر ماتا کو کشت آتا ہے چندرخانہ نمبر گیارہ میں ہو تو اس میں اپنی شادی شکروار کو نہیں کرنی چاہیے بہن کی شادی بدوار کو نہیں کرنی چاہیے مکان کا کوئی بھی کام خریدنا بنانا بیچنا یہ شنیوار کو نہیں کرنا چاہیے اور رات کے سمیں ست سنگ نہیں سننا چاہیے چندرخانہ نمبر گیارہ والوں کو بشیش ہدایت ہے اور صبح صبح صورت چڑھنے سے پہلے کوئی چیز فری میں لینی ان کے لیے بہت جارہ ملوحانی کارک ہوتی ہیں یہ دوارہ نوٹ کر لیجئے چندرخانہ نمبر گیارہ میں ہو تو اپنی شادی شکروار نہیں کرنی بہن کی بدوار نہیں کرنی مکان کا کوئی جمین جرائد کا کام شنیوار کو نہیں کرنا شام کو ست سنگ نہیں سننا اور صبح صورت دان نہیں لینا تو اگر آپ کے بچے کی بھی چندر نمبر کھانا ہے تو شادی ہے تو وہ دن میں شادی کریں یا کئی بار ہوتا ہے نا تاروں کی چھاؤں میں جو ڈولی آتی ہے وہ بالکل نہیں یعنی کی کیتو کا دان جو بیٹا ہے اس کے لیے جو اس کی پتنی ہے وہ انہوں نے دان کی ہے وہ اس تاروں کی چھاؤں میں مت لے کے آئیے یہ بڑی ہدایت والی بات ہے آج کل کیونکہ یہ واج ہے اس کو آپ نوٹ کریں منگل کھانا نمبر سات میں ہو تو سوکھے پھول بالکل گھر میں نہ رکھیں اگر آپ جوتسی ہیں کسی کے منگل کھانا نمبر سات میں ہو تو اس سے آپ نشانی پوچھ سکتے ہوں کہ تمہارے گھر میں پھول ہوں گے میں نے کئیوں سے پوچھا ہے تو وہ تھاکر جی کے یعنی کی برندہ ون کے یا کسی مندر کے یا کسی گردوارے سے پھول جو ملتے ہیں ان کو گھر میں رکھ لیتے ہیں عشیرباد کے روپ میں وہ رکھنے سے دھن کی ہانی ہوتی ہے ان کو کسی پیپل کے نیچے یا جال پروہ کریں پھولوں کو سکھانا نہیں سوکھے پھول جب جب وہ سوکھتے رہیں گے بپار میں ہانی ہوتی رہے گی بدھ کھانا نمبر دو میں ہو تو ثابت مونگ سٹیشنری یعنی کی ثابت مونگ کا دان کرنا اور سٹیشنری لکھنے پڑھنے بلی پینسلوں کا دان کرنا اور یہ جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ دوسرا بدھ راہیوگ بناتا ہے اور شنک بالکل نہ لے نہ خریدیں نہ کسی سے اگر کھانا نمبر دو میں بدھ ہو تو یہ بدھ کھانا نمبر دو کی نشانی بھی ہوتی ہے جوتسیوں کے لیے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ گھر میں ڈھولکی یا شنک تقریباً شنک جرور نکلتا اس گھر میں چاہے وہ بجنے والا ہو چاہے وہ ڈیکوریٹی پیس ہو بدھ کھانا نمبر نو اور گیارہ میں ہو تو ردراکش بالکل نہ پہنے اور نہ کوئی تعویز رکھے کوئی جو تعویز دیتے ہیں نا پتہ رہی اس میں کوئی کاغیز جنتر ڈال کے تو وہ تعویز بالکل نہ لیں اور جب کھانا نمبر نو کا بدھ جو نیٹل کنلی میں ہیں جب گیارہ میں آئے گا تو تعویز لینے سے بالکلی جو قسمت کا الٹا دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو تعویز لینے سے نو بدھ نمبر نو اور گیارہ مالوں کو ہمیشہ بچنا چاہیے بدھ کھانا نمبر بارہ میں ہو تو بیبھوتی جو یگیوں کی بیبھوتی یا کہیں ہو کہیں سے وہ کوئی اچھی پویتر بیبھوتی لے آتے ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے گھر میں رکھنی چاہیے اگر لے بھی آئے تو اس کا تلک نہیں بیبھوتی کا تلک اگر بدھ کھانا نمبر بارہ مالا لگاتا ہے تو یہ بھی ایک ملو گھرم کی جو سمپنتہ ہے اس کو کم کرتا ہے شنی نمبر چار چار میں ہو یا چندر نمبر گیارہ میں ہو یا چندر نمبر چھے میں ہو تو ان بیقتیوں کو رات کو دودھ پینے سے فول پوائزننگ ہو سکتی ہے ایسے بیقتی رات کو دودھ پینے سے بچیں شنی نمبر کھانا نمبر آٹھ میں ہو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسے دھرمستانوں میں جو سرائے وغیرہ میں جا دھرم شالہ میں دان نہیں دینا چاہیے ان کو شراب کا گفٹ بھی نہیں لینا چاہیے جیسے کوئی بیقتی شراب دیتا ہے ان کو بھی باہر سے لائے ہوں جو بھی ہے تو ان کو یہ گفٹ لینے سے بچنا چاہیے ویسے شراب سے ہی بچنا چاہیے ان کو شنی نمبر کھانا گیارہ میں ہو تو ایسے بیقتیوں کو بھی شراب کو بالکل نہیں پینا چاہیے اس سے آمدنی گھٹی ہے بلکہ ایسے بیقتی اگر کوکٹیل پارٹی دیتے ہیں یا شراب کو بانٹتے ہیں تو ان کا جو بپار ہے بپار میں سخت خانی کی سنبھاب نہ رہتی ہے شنی نمبر گیارہ میں ہو تو آپ کوکٹیل وغیرہ پارٹیاں دینے سے یا شراب بانٹنے سے بھی بچیں اور خود تو آپ نے پینی ہی نہیں راہو کھانا نمبر ایک یا نو میں ہو تو جو بجلی کا سامان ہے یہ گفٹ میں نہ لیں کوئی اور بلکہ راہو کھانا نمبر ایک والوں کو تو سسرال سے بھی بجلی کا سامان نہیں لینا چاہیے اگر آ جائے دہیج بغیرہ میں تو اس کی ایوج میں کچھ پیسے مندر میں ضرور رکھیں راہو کھانا نمبر تین میں ہو تو جو ہاتھی دانت کی کوئی بھی آئیوری کی چیز یا ہاتھی دانت گھر میں بالکل نہیں رکھنا چاہیے یہ یہ بھی مسئبت کا قانون بن جاتا ہے راہو نمبر چار میں ہو تو ٹائلٹ کبھی کبھی بھی بدلنا ہو تو اس سے پہلے راہو کی چیزوں کا دان کر کے اور بنانے کے بعد پھر راہو کی چیزوں کا دان کرنا چاہیے نہیں تو یہ پولس کے ساتھ یا سرکار کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا پڑ جاتا ہے اس سے اور راہو کھانا نمبر آٹھ میں ہو تو چھت بالکل نہیں بدلنی چاہیے یا تو ساری دیوارے بھی بدلیں پھر کمرہ بنا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نئی چھت بدلنی نئی چھت بدلنی ہو تو اس کے اوپر پہلے چھت ڈالے پھر نکالیں یا پرانی چھت کا جو سامان ہے اس میں سے جو سریعہ کچھ بھی نکلتی ہے وہ نئی چھت میں استعمال کریں نہیں تو گھر میں کسی بھی بیقتی کے مانسک روک دے دیتا ہے یہ یہ ہمارے جو پندے جی کے ششیاں بلدے برما جی سب سے پہلے جب وہ کتاب یہ کتاب کا انہوں نے اپنا پریکٹس شروع کی تھی تو سب سے پہلے کلائنٹ ان کے پاس یہی آیا تھا کہ میرا بیٹا اچھا بھلا وہ دماغی طور سے پریشان ہو گیا ہے یا کوئی دماغی بماری آگیا ہے تو اس نے چھت بدلی تھی تو برما جی نے پہلی بار بلدے برما جی بھی لدھیانہ میں ہیں پرلے جی کہ ہمارے گرو جی کے ششے ہیں وہ بھی دونوں نے یہ بات کی ملو لال کتاب کے جو جو جے پرہیز ہیں یا کتنے سارتک ہیں اس کے بشے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں راہو کھانا نمبر تین میں ہاتھی دان نہ رکھیں اور کیتو نمبر سات میں ہو تو بچن دے کے کبھی نہ مکنے آپ کبھی کسی کو بچن نہ دے ہاں میں یہ کر دوں گا بھر آپ یہ کہیے کہ میں کوشش کروں گا کیونکہ اگر آپ نے بچن دے دیا تو آپ کو نبھانا پڑے گا تو اس کے بشے میں وہ والدے جی بتاتے تھے کہ محمود غزنبی نے جو ستارہ بار سو منات پہ اکرمن کیا تھا اور بڑی بھاری دھن دولت لے گیا تھا اس کے جو درواری قوی تھا اس کا نام فردوسی تھا تو انہوں نے فردوسی کو کہا کہ تم میری پرشنسہ میں جتنے شیر لکھے گا میں تمہیں ایک سونے کی شرفی دوں گا تو اس نے ایک ہزار شیر لکھے تو وہاں پہ محمود غزنبی مکر گیا کہتا ہے میں نے تمہیں چاندی کی شرفی کا وائدہ کیا تھا تو فردوسی نے وہ بنا کر دیا تو کہتے ہیں جب محمود کا آخری وقت آیا تو وہ فردوسی فردوسی چلا رہا تھا اس کو وہ اپنا کیا ہوا بچن یاد آ رہا تھا تو کیتو نمبر کھانا والوں کو بچن دینے سے پرہیز کریں یا بچن دیں تو اسے پورا کریں وہ اس پرلے جی کہتے تھے کہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کیتو والے گو یہ کہنا کہ میں کوشش کروں گا کام کر دے بگر کوشش کروں گا اسے بالکل کبھی نہیں کہنا ہاں میں کر دوں گا یہ کیتو کھانا نمبر سات بالوں کے لیے خاص ہدایت ہے کیتو کھانا نمبر بارہ میں ہو تو اگر وہ کتوں کو مارتا ہے یا کئیوں کو عادت ہوتی نہیں کتے کو ایٹ مار دیتے ہیں یا دنڈا مار دیتے ہیں یا پیٹھتے ہیں تو کتے کو پیٹھنا اس کی سنتان کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے بلکہ کیتو کھانا نمبر بالوں والے کو کتوں کی جتنی سیوہ کرے گا اتنا اس کا نام اونچا ہوتا ہے کچھ جہاں پہ یوگ بھی ہیں اگر چندر چندر بدھ اکٹھے ہوں تو گھر کے سامنے سیڑھیوں والا کمہ پہلے تو کمہ ہوتے تھے جن میں سیڑھیاں لگی ہوتی نہیں وہ ہانی کارک ہوتا ہے یا یا ایسی ٹینکی گھر کے اوپر ہو اس کے اوپر سیڑھی مت لگائیں ٹینکی کے ساتھ یا گھر کے بلکل اپوزٹ کوئی ایسا فلیٹ نہ لیں جس کے بلکل اپوزٹ جو ٹینکی کو سیڑھی جاتی ہو کیونکہ جو سیڑھی ہوتی ہے وہ بدھ ہوتی ہے ٹینکی چندر ہوتی ہے چندر بدھ جہاں گھر میں سامنے پڑتے اور آپ کی بھی کنلی کے میں چندر بدھ ہوں تو یہ دماغی تکلیفوں کو جنم دیتا ہے تو دماغی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس سے بچنا چاہیے شنی اور شکر آپ کی کنلی میں اگر اکٹھے ہیں تو کالی مرچ اگر کوئی فری دے وہ اس اس کو نہیں لینا چاہیے اور کیتو کھانا نمبر چار اور چھے میں ہو تو املی اور نیمو یا کھٹی چیزیں امچور بغیرہ یہ چیزیں آپ کو فری نہیں لینی چاہیے اس پر کہا جو کچھ مجھے یاد آیا جب کچھ مجھے انبھاب تھے میں نے آج آپ کے ساتھ سانجا کیے ہیں یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں اور یہ سامدھانیاں ضرور بڑھتے ہیں تو آج بس اتنا ہی کل کسی اور وشے کے ساتھ پھر پرستت رہوں گا دھنے بات نمشکار